نمشکار میں ہوں ڈاکٹر راجی پتھریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہندوستان چرچہ آج سے چودہ سال پہلے پردان منطری منمون سنگھ جی جب کندر میں تھے تو یہاں پہ کانگریس کی سرکار تھی ویر بدر سنگھ جی کی چنابی ورش تھا وہ اس سمیں پردان منطری نے دو اناؤنسمنٹ کی ایک کندر یہ وشوی دالیا کانگڑا میں کھولے گا ان کا ابھی پرائے تھا ڈسٹک کانگڑا کے لیے یہ گیر میں پلان میں یہ منجوریاں تھی وہی آئی آئی ٹی منڈی ڈسٹک میں کھولے گی آئی آئی ٹی منڈی ڈسٹک میں کب سے اپنے کیمپس میں چل رہی ہے برسوں سے لیکن سیاست دانوں نے کندریا وشوی دیالا کو دو جگہ میں بانٹ دیا آج تک استھائی کیمپس ایک شاپور میں چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے دیرہ میں اور جمین کی جو پرکریا تھی یہ کیوں گئی کیوں یہ دو بھاگوں میں بنتی کیونکہ اس کے بعد ہیمارچل پردیش میں دھومل صاحب کی سرکار آگئی اور ان کے بیٹا نوراک سنگھ تھاکور جو آج کل کندری منتری ہیں ان کا جو پارلیمنٹ کشیطر تھا وہ کانگڑا کے دو بیدانسوہ کشیطر بھی اس میں آتے تھے جاہر ہے کہ انہوں نے دو جار دس میں جب یہ فنکشنل ہوئی یونیورسٹی تو انہوں نے اس کا ایک کیمپس دیرہ میں کھلوا دیا اور اس کے بعد یہ سیاسی پارٹوں کے بیچ میں فنسی ہوئی ہے یونیورسٹی دوہزار اٹھارہ میں لمبے سمع بعد دیرہ میں جو ستر پردیشت اس کا کیمپس بننا تھا اس کے لیے جو جمین تھی لگ بگ اکاسی ہیکٹیر اس کے لیے ایف سی کی منجوری مل گی لیکن درمشالہ میں جو اس کا پرشاشنک بلوک اور کچھ اکیڈمک بلوک بڑھنے تھے جدرانگل میں جمین کی تلاش ہوتی رہی بار بار عویدن کیے گئے ایف سی کی منجوری نہیں ملی اب لمبے سمع بعد جب ایف سی اے کی منجوری مل گی ہے وہاں پہ لگ بگ اپنے جدرانگل میں تو اس کے لیے تیس کروڑ روپیہ جمع ہونا ہے کیونکہ ایف سی اے منجوری اسی شرط پہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو پیڑ کٹیں گے جو پریون کا نقصان ہوگا وہ سرکار کو اس کی مرپائی یا جو بھی کنسرن ایجنسی اس کو کرنی پڑے گی فائل کافی دنوں سے شملہ سچوالے میں گھوم رہی ہے لیکن تیس کروڑ روپے کا انتظام سرکار سے ابھی تک نہیں ہو رہا ہے یہی کارن ہے کہ یونیورسٹی کے دونوں بلوک ابھی تک نہیں بند پا رہے ہیں جبکہ اس کے لیے راشی بھی آئی ہوئی ہے سات سو چالیس کروڑ پر پینڈنگ پڑا ہوا ہے سیاستدانوں نے تو الجائی الجائی یہ یونیورسٹی کے اندری ہے لیکن اس کے بعد اب پرشاشنی کا دھکاری اس کو الجا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں تو آج ہم اسی پہ چرچہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں کانگرس کے مکہ پروکتہ پرمیم کوشل جی مارے ساتھ جڑے ہیں باجپا کے سینئر لیڈر ہیں سنجے شرما جی مارے ساتھ جڑے ہیں اور بہت ہی مرشت پترکار ہیں دھرمشالہ میں بیسڈ ہیں اور ان کو سارا پتہ اس یونیورسٹی کا ایسی گپال پوری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پوری جی میں جاننا چاہوں گا یہ سیاست کیوں کھٹی جا رہی ہے اس سمیں دیکھئے سولہ تیندری وشیوی ڈالیہ سو کرت کیے گئے منمون سنگ کی سرکار دوارہ اور ایک یہی ایک وشیوی ڈالیہ رہ گیا ہے جس کے پاس آج چودہ سال بعد بھی اپنا کیمپس نہیں ہے اور دو بھاگوں میں بند گئی ہے یہ جی پوری جی مائے کون کر لیجئے جی سر اس میں دو ہزار نو میں جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے دھرمشالہ کو ملی تھی اور کے بعد اس پہ ابھی تک جو ہے وہ راج نیتی اس پہ چل رہی ہے اور راج نیتی کے بعد اب فائلز جو ہے وہ بیروگریٹک سرکلز میں گھوم رہی ہیں سر ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ سٹوری لگی تھی ایک ریجنل نیوز پیپر میں نیشنل نیوز پیپر میں کی ایک فائل جو فور کلل است ایف سی جو ہے وہ فیس کے لئے مل گئی ہے آپ کو لیکن اب اس کی جو پیسے جمع ہونے ہیں تیس کروڑ کے آس پاس وہ پیسے جمع ہونے اور وہ فائل جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹری کے پاس ہے ایجوکیشن سیکٹری نے اب آگے چیم آفیس کو بھیجی ہے نہیں بھیجی ہے لیکن اس پہ ابھی فائنینچل اپروول آنا ضروری ہے فائنینچ سیکٹری نے اس پہ ابھی کیا روک لیا ہے اس کا بھی کسی کو پتا نہیں اور فائل کافی سمجھ سے وہاں لٹکی ہے اور دھرمشالہ کا جو بلوک ہے وہ کرائے پہ چل رہا ہے سار سارا آپ کا اور جو کیمپس جس پہ کام ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف دہرہ کا کیمپس ہے اور انوراک تھاکر کا وہ پارلیمنٹرک شتر ہے اور اس میں مطلب ایک نیوٹرل وائس سے بھی یہاں تو انوراک تھاکر نے جس سیریس نے اس پہ کام کیا ہے اور یہاں اب ابھی وہاں جائیں گے تو ہم تو ایج بینگ اجنللسٹ وہاں گئے تھے کونسی کمپنی وہاں پہ کام کر رہی ہے کس سپیڈ سے وہ کام کر رہی ہے اور کیا کہ کام چل رہا ہے وہ ہم دیکھ کے آئے تھے پیچھے تو جو کمپنی وہاں پہ کام کر رہی ہے ایٹھنگ وہ لگ رہا ہوں بیس دیکھ کمپنی ہے اور اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اتنا فاسٹ ہے کیونکہ اس نے آل انڈیا میں بہت سے اور بھی پروجیکٹ لیا ہے اور اتنی تیزی سے وہاں پہ کام چل رہا ہے اور جلدی وہاں پہ کلاسری چل پڑیں گی اور اب آپ دیکھیں کہ باقی جگہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کمپسیز ہیں اور سارے کرائے پہ ہیں اور جب دہرہ کا جو بلوگ بن جائے گا ایٹھنگ آٹ بلوگ شاید وہاں پہ جو بن کے آل موسٹ تیار ہیں سر تو وہ بن جائیں گے تو آل موسٹی جہاں پہ آرٹس کی کلاس چل رہی ہے وہاں پہ پہ آپ سائنس کی بھی چلا دو گئی کیونکہ سپیس اپنا تو آپ کے پاس وہی ہے باقی تو کنجسٹیڈ ہی سار ساری چیزیں چل رہی ہیں تو دہرہ میں جو ہے وہ فاسٹ فیس پہ کام چل رہا ہے اور باقی دھرمشالہ اور یہ لی آپ شاہپور کی بات کریں تو وہاں تو کرائے پہ ہی ہے اور جدرانگل کی میں نے آپ کو بتا دی کی فائل پہلے ایف سی اے کے لیے لٹک گئی ڈلی میں میٹنگ ہوتی ہے ڈلی میں آفیسنز کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو بارش بہت ہے اور یہاں کی سائٹ کیسے آپ نے سیلیکٹ کر لی اس کے بعد وہاں کی خبریں چکتی ہیں کہ ہمچال کے ادھکاری وہاں پہ چپ رہے اس کے بعد فائل واپس آتی ہے اور زلہ پر شاشن جو دھرمشالہ کا ہے انہوں نے دوبارہ کام کیا کہ بارش تو ہوتی ہے لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں پہ بیڈنگ نہیں ہے اور یہ تھوڑی ہے کہ وہ گر جائے گی بیڈنگ کتنے یہاں پہ ہے نیچرل کلیمیٹیز اس لیول کی نہیں اتنی جیسی اپر ہمارچل میں ہوتی ہے تو اس کو ایف سی اکلیرنس سر مل گیا اب ایف سی اکلیرنس اس کو فرسٹ فریز مل گیا لیکن اب بات دکت وہیں آگی جو آپ نے بات کہی ہے کہ فائلیں اب وہاں ادھکاریوں کے آسپاس ہی گھوم رہی ہیں اب جو ایف سی اکلیرنس مل رہی ہیں وہ فائل جو ہے وہ ابھی سیکٹریٹ میں کہیں گھوم رہی ہے جس کے تیس کروڑر میں جمع ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ آگے ٹنبر کی پرکریہ شروع ہوگی تب جا کے بھون کی بات ہوگی اور دہرہ کا بھون جو ہے وہ آلماس جو ہے وہ بند کے تیہاری ایس ہے تو واسطنک سکتی تو صاحب نہیں کہیں آپ کو پوری جی یہ تو نہیں لگتا کہ دھرمشالہ کا کیمپس جو کی پرشاشنک کیمپس بھی ہے وہاں پہ سبھی آفیس ہوگا سٹاف ہوگا یونیورسٹی کا چلن وہاں سے ہوگا جو ہے یہاں تو اکیڈمک بلوک ہیں اور ستر پرسنٹ یہاں پہ ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں لگتا آپ کو کہ کہیں جان بوجھ کیر یہ دھرمشالہ والے کیمپس کو لٹکانے کی کیونکہ ادھکاریوں کی اس میں کہیں نہ کہیں کتائی ہوئی ہے ایف سی کی منجوری لینے میں اتنے سال لگا دی ہے انہوں نے جبکہ آپ کو پتا دو جار انیس میں بھی کیس بھیجا فیر اوبجیکشن لگے بار بار لگے لیکن ان کی ریموول چار سال بعد کی جاری ہے جی پوری جی سر وہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پولیٹیکل ویل یدی ہو اور بیروکیٹس میں پورا پورا کام کریں تو وہ چیز جو ہے وہ اس فیس میں نہیں چلتی وہ بہت فاسٹ پیس میں چلتی ہے اور لٹکی ہوئی ہے کیونکہ پولیٹیکل یدی آپ دیکھیں گے تو ابھی ایک سینیریو یہ ہے کہ سدھیر شرما ورس منتری ہیں اور ان کا یہ ایک آپ گہدو کی پرامیس تھا بول پرامیس تھا اور ان کی کریڈی بیٹی کا سوال تھا سینٹرل یورسٹی کو یہاں لانا لیکن اب رولنگ میں کانگریس ہے اور سدھیر شرما یہاں سے ملے ہیں تو جس سپیڈ سے یہ کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ سے تو سر نہیں ہو رہا وہ کہیں نہ کہیں سر چیزیں ہاوی تو ہیں نہیں ہے اور آپ یہ دی اس کا بھی دیکھیں گے یونیورسٹی میں بھی آپ کیمپس میں یہ دی جائیں سر تو وہاں پہ ایک پولٹیکس سوڑیس ڈکھتی ہی ہے آپ کو کیونکہ آج تک یونیورسٹی میں دوزار نو سے بنی ہے اور میں نے وہاں پہ ابھی تک سر اپنے گروپ دیکھا نہیں یا تو آپ پولٹیکس بیانگ کر دو یونیورسٹری سے کولیجی دی ای بی پی کا وہاں پہ کافی بول بالا ہے شروع سے ہی ایکیویں گے وہاں پہ سر ای بی بی پی کا ہے سر ای ای سوئی کا تو ابھی وہاں پہ کوئی شروعاتی نہیں ہے سر کھڑی نہیں ہوئی ای سوئی وہاں پہ تو کہیں نہ کہیں سر چیزیں گھوٹ رہی ہیں سر مطلب اس جس پاندرشیدہ سے کام ہونا چاہیے کہ ایجوگیشن سنستان ہے اور اس نے ایجوگیشن دینی ہے کتنے لوگوں کا بھوشش بنانا ہے اس ویل سے کام نہ ہو کہ سر کہیں نہ کہیں راجی تھی تو ہاوی ہے یہ سر جی جی پریم جی تیس کروڑ کا مسئلہ ہے اور فائل گھوم رہی ہے کیونکہ فائل مکہ منتری جی تک جانی ہے لیکن ابھی تک فائل سچیو تک پہنچی ہے جو سوچنا ہے سچیو آگے اس کو فائنس سے اپروول کروائیں پہلے مکہ منتری جی سے کر کے فائنس سے اپروول کرائیں گے چیپ سیکرٹری کے مادیم سے بھی جائے گی لیکن کیونکہ اس پہ راجنیتی تو دیکھئے اس سمیں باجپا کے سمیں میں کریڈٹ لینے کے لیے شروع ہوئی یہ تو جگ جاہر ہے کیونکہ یو پی اے کی سرکار نے دی تھی یہاں پہ ستہ پریورتن ہو گیا اور یہ دو باغوں میں یونیورسٹی بٹ گئی کوشش یہ ہی تھی کہ دیرہ میں کھولے کیونکہ یہ ڈسٹک کانگڑا کے لیے تھی کہیں بھی کھول سکتی تھی لیکن اس کے بعد صدیر شرمہ درمشالہ سے جیتے انہوں نے اس کو پلیٹیکل مدہ بنایا اور کہ یہاں پہ آئے اس کا مین کیمپس لیکن مین کیمپس تو چلا گیا دیرہ میں لیکن پرشاشنی کیمپس وہاں ہوگا تو یہ سرکار کی اچھا ہے کہ اس کو جلدی اس معاملے کو سلجا لیا جائے یہاں یہ تیس کروڑ کے انتجام میں لمبا سمیں لگ جائے گا اس کو بھی کیونکہ پہلے بھی ایک بار پرمیشن رد ہو چکی ہے اس کی افسی اے کی جی جہاں تک سرکار کی منشاہ کی بات ہے اگر سرکار کی منشاہ صاحب نہیں ہوتی تو یہ یہ ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کی سرکار کا تو نرشتی کون بڑا سپسٹ ہے کہ پوری دیش اور پوری پردیش میں جو بکاس ہے ہونا چاہیے ہوا اس طرح کے جو سہستان ہیں جن سے پردیش کا نام بھی ایک انٹرنیشنل میپ کے اوپر اوپر کر آتا ہے اور یہاں سے بہت کون ہار جو لوگ ہیں جو انٹرنیشنل کی کلاس ہے وہ یہاں سے آگے ایک کریم نکل کے جو ہے وہ دیش کے اس میں مین سٹریم میں آتی ہے تو اس میں کوئی منشاہ تو خراب ہونے کا پرشن ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ کی منشاہ شروع سے ہی اس انٹرنیشنل کو کھولنے سے لے کے اس کے نرمان تک بڑی سپش رہی ہے اور اس میں پورا جو سنگوگ مارچن پردیش میں جب جو کونگرس پارٹی کی سرکار بنی ہے اس نے کیا ہے لیکن یہ بات یہ بات بھی ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تیس کروڑ کا مسئلہ کو زیادہ نہیں ہے آج آپ اس ملدے کو یہاں چرچہ میں لے کے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس چرچہ کے بعد یہ فائن جو ہے ترانت جو ہے اس کو پنک لگیں گے اور ہماری چرچہ کے بعد سرکار حرکت میں آجاتی کافی معاملوں میں ہم نے دیکھا ہے جی اس فائن کو پنک لگیں گے مکہ منتری کے سمجھ پیش ہوگی اور میں بھی آج مانی مکہ منتری سے سمیشے کے اوپر نویتن کروں گا ان سے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے سنستان جو انہیں ان کا کام کسی بھی طرح سے جو ہے اسی بھی کارن سے جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس انیورسٹی لے درو آگے یہ رہا کہ جیسے وہ گانا تھا اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گیرہ کوئی وہاں گیرہ اس میں جو راجتک ایک جیسے انہوں نے پودی جی نے ذکر کیا نوراک جی کی شناب شیطر کا تو اور آپ نے بھی ایک بڑی پھرن بات کہی ہے ایف سی اکی کلیر اس میں بہت سمجھ میں لگا ہے کہ کہ کہیں کوئی دھرمشالہ میں جو لینگستہ ہے اس میں جان بھوچ کے کہیں کوئی راجتک کو وجہ سے تو کوئی پرین کھڑنا سے تو نہیں ہو رہا تو جو دہرا میں اگر یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں جیسے جیسے پوری جی نے کہا کہ انوراک جی نے بہت انٹریسٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پورے ہیواشل پردیش کو سمان دشتی سے دیکھتے ہوئے اتنی ایروچی دھرنشالہ میں بھی لینی چاہیے اور ان کو بھی بردیش سرکار سے کہیں کوئی اچھن میں تو اس مسئلے کے اوپر ان کو بھی بات چیت کرنی چاہیے مجھے یاد ہے ایک وارد انوراک خاکر جی اور ایک جیرام خاکر جی ملکہ منتری تھے دیرہ میں کہیں جن سبا تھی تو جن جن سبا میں جگڑا بھی ہو گیا تھا بلکل بہت بری طرح سے جی پردیش سرکار جو اس کو سنب کیا تھا اس کو اس کے جو 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 ہماشر سرکار کی طرف سے کوئی پرسیسٹ آکومنٹس ہونے تھے ان میں ڈیلے کے لیے تو کہیں نہ کہیں یہ یہ راجنیتی نے اس کے بڑھتے قدم جو ہیں وہ روکے تو ہیں اب اس میں تو میں اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کہ راجنیتی نہیں ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیتنی جلدی ہو سکے اس کو اصلی روپ اس یونیورسٹی کو ملنا چاہیے تاکہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی ستاپنا کا کام سمجھون ہو سکے اور آہ سوچاروں روپ سے یہ یونیورسٹی جو نے یہ کام جی کشن کپور جی وہاں کے سانسد ہیں انہوں نے بھی کافی پریاز کیے ان کی سرکار تھی پچھلے پانچ سال راگ جی کے پریاز رنگ لاغے کیونکہ وہ ساتھ میں کندر میں منتری بھی تھے کہیں نہ کہیں دیر آکا نرمان بھی شروع ہو گیا اور بہت جلد پورا بھی ہو جائے گا لیکن درمشالہ والے کیمپس پہ کہیں نہ کہیں یہ مام لٹکرا جو آپ نے بات کی اپنے پریم جی اس کا تیسرا ٹکڑا بنانی کی بھی کوشش کی گئی اس میں میجر ویجے سنگھ منکوٹیا اور آپ کے شاہ پور کے آج کے ویدائے کیول سنگھ بٹھانیاں بار بار مانگ کرتے تھے کہ شاہ پور میں بھی اس کا تیسرا ٹکڑا بھی بنایا جائے یہ یونیورسٹی کی انسیجیوشن ہے اس کے ٹکڑے کیوں کیے جائیں جو دیکھو سولہ یونیورسٹی ملی ان کے ایک ایک کیمپس بنے اور برسوں پہلے بن گے یہاں پہ بھی تک ہم ایک کیمپس بھی پورا نہیں کر پائے دوسرے کا نرمان کیسے کریں گے اس دن کے ٹکڑے ہزار کوئی آنگی رہا کوئی آنگی رہا کسی بھی رائے نیتا کے دورہ اپنے چناک شیطر میں کوئی سنسطان کھولنے کی مانگ کرنا اچھی بات ہے وہ آسا ہے اس سے لگتا ہے کہ جو نیتا ہے وہ اپنے شیطر کے لیے جو آئے وہ ساجک ہے جاگروک ہے اور اپنے بھی دھنسا بک شیطر کا ویتاز چاہتا ہے لیکن اس طرح کی جو بڑے سنسطان ہیں وہ سنسطان جو ہیں ایک ہی جگہ پھلنے چاہیے اور ان کا ایک کمپیکٹ کمپلیکس ہونا چاہیے یہ کچھ ادھر کچھ ادھر اس میں کوئی اس طرح کی جو ایک میں کہتا ہوں کہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو ایک سنسطان کا ایک شروع جو نکل کے آنا چاہیے وہ نہیں نکل پاتا ہے اگر آنگ لگ جیزا تو اس کو آپ کریں گے جی جی سنجے جی یہ رائے نیتک سیاسی دنگا موشتی میں معاملہ فسائے اور درمشالہ کا معاملہ اب بھی فسائے کہیں نہ کہیں اب جمین کا ایک نرنے تو ہو گیا ہے لیکن تیس کروڑ سراج سرکار کب دے گی کب وہ ان کے نام ہوگی کب اس کے ٹینڈر ہوں گے کب وہ کیمپس بنے گا کب وہ چلے گا جب تک وہ ہوگا تب تک دیرہ پوری طرح فنکشنل ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں دیرہ وی سی کو دیرہ بیٹھنا پڑے گا اور پورے کی پراتھ مکتہ کیا ہے اپنی گارنٹیاں پراتھ مکتہ ہیں یا ان کی اندر اندرونی راجنیتی جو ہے وہ پراتھ مکتہ ہے یا چڑیا گھر پراتھ مکتہ ہے یا ویدیا کا مندر پراتھ مکتہ ہے آپ دیکھتے ہوں گے اپنے پچھلے کئی دنوں سے سنا کیا مکھے منتری کے موں سے آپ نے ایک بار بھی سنا کہ ہم کیندریہ ویشوید دیالے کے لیے جو ہے وہ گمبھیر ہیں اور سرکار جو ہے اس کے لیے ہر پریاپن کرے گی اور شیگر اس کا کارے جو ہے جو اتنے ورشوں سے لٹکا پڑا ہے اس کو شروع کروانے کا ہم کوشش ہی نہیں ہم درد نشتے سے اس کے اوپر آگے بڑھیں گے لیکن سرکار کی جو ہے وہ گمبھیرتہ جو ہے وہ اس کے وشے میں نجر نہیں آتی ہے آپ کو یاد ہوگا پندرہ اغسط دو ہجار ساتھ کو جو ہے وہ تدکالین پردھان منتری منموہن سنگھ نے جو ہے وہ پندرہ اغسط دو ہجار ساتھ کو جو ہے وہ دیش کے اندر ہے وہ جن پردیشوں کے اندر کیندریہ ویشوید دیالوں کی ستھاپنا نہیں ہوئی ہے وہاں پہ کیندریہ ویشوید دیالے کو نے اس کے لیے جو ہے انہوں نے یہ آناؤنسمنٹ کری اور دو 2009 میں جو ہے جو سی او ایک ہے اس کے انترگتی جو ہے وہ 11 پلان کے اندر جو ہے یہ سولہ ویشوید دیالے کھولنے کا جو ہے وہ پریزیدینشل جو ہے اس کو بھارت کے راشترپٹی سے جو ہے اس کی انمتی جو ہے وہ ملی اور اس میں ایک کیندریہ ویشوید دیالے ہمارچل پردیش میں بھی کھولنے کا نینے اس میں ہوا اور اس کے بعد جو ہے دو ہزار دس میں جو ہے دس کیارہ کے اندر جو ہے وہ ہمارچل پردیش کے جلہ کانگڑا کے لیے جو ہے وہ ایک اندریہ ویشوید دیالے کی ستھاپنا کا جو ہے کہ اندر سے ایک منجوری ملی اور اس کے لیے کام شروع ہوا لیکن جب یہ کام شروع ہوا نشتی طور پر وہاں پہ کچھ شبد کہے گئے کہ اس کی ستھاپنا دھرمشالہ کے اندر ہوں گی ہم نے بھی شاگت کیا پریم کمار دھومل ہمارچل پردیش کے مکھے منتری تھے انہوں نے دھرمشالہ کے اندر جو ہے اس کا سروے کروایا جتنی لینڈ ریکوائرمنٹ جو ہے کینڈری ویشوید دیالے کے لیے مانگی گئی اتنا اکٹھا پیک جو ہے وہ دھرمشالہ کے اندر جو ہے اس میں نہیں ملا انہوں نے ایک راجمی تک چھوڑ کر کے ایک دور درشیتہ کا کام کیا کہ جو چیتر وکشت نہیں ہوا ہے اور جہاں پہ اچھی لینڈ بھی ہم پروائیل کر سکتے ہیں اور اس چیتر کا وکاز بھی ہو سکتا ہے چھاتروں کو اچھی سویدہ بھی مل سکتیا کھلا ایک کیمپس ملے اس کے لیے انہوں نے دہرا جو ہے وہ اس کو سیلیکٹ کیا لیکن کچھ راجمی تک بیرود بھارتی ہے جانتہ کہ پارٹی کے بھیتر بھی ہوا اور کانگریس کا بھی جو ہے وہ رہا انہوں نے اسی چیز کو مانتے ہوئے کہ اس کو کیسے ہو سکتا انہوں نے ایچارڈی منسٹری کے آگے پروپوزر لکھی کہ آپ اس کو بتائیے کیسے ہو سکتا ہے پردیش سرکار اور ایچارڈی منسٹری جو ہے انہوں نے بیٹھ کر کے نینے لیا کہ ٹھیک ہے کہ جتنی لینڈ یہاں پر پروائیڈ ہو سکتی ہے مین کیمپس جو ہے وہ تو وہاں پر بن جائے لیکن سی او کا سنچالن کرنے کے لیے وائس چانسلر کا کاریالے اور انہیں بھاتپون کاریالے جو جو چلنے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دھرمشالہ ہو جائے اور باقی جو ہے باقی کا خیتر جو ہے وہ ایکیڈمیک خیتر جو ہے جتنے بھی وہ کھلنے ہیں اب اس میں اگر میڈیکل کالیج کھلنا پھا یا انجینیرنگ کالیج کھلنا پھا تو اس کے لیے جتنا لینڈ بینک چاہیے وہ یہاں پر نہیں پروائیڈ ہے وہ تیرہ میں چلا جائے اور باقی کلاس کے لیے بھی وہاں چلا جائے اور اس کا ڈیویزن جو ہے وہ تیس اور ستر کی ریشو کے اندر جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ دھرمشالہ کے اندر ہوگا اور کچھ پارٹ جو ہے وہ دھرمشالہ کے اندر ہوگا باقی جو ہے وہ تیرہ کے اندر ہوگا ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اس کے اوپر 2012 میں جو ہے وہ پردیش میں جو ہے وہ ستہ کا پریورتن ہوتا ہے مکھے منتری بیر بھدر سنگھ بنتے ہیں کہ اندر موہن سنگھ کی کانگریس کی سرکار تھی لیکن اس ویشو ویدیالے کو جو ہے اس طرح سے فوٹبال بنایا گیا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کو گوپالپوری سنباد آتا ہے ان کو یاد ہوگا انہوں نے کئی سنباد آتا سمیلن جو ہے وہ سدھیر شرما کے بھی اور بیر بھدر سنگھ کے بھی انہوں نے سنے ہوں گے بلکل بلکل مہینے کے بعد ہر ایک مہینے کے بعد گھوشنا ہوتی تھی سونیا گاندھی یو پی اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ شلانیاز کرنے آ رہی ہیں اتنی نومبر کو ہوگا اتنی مارچ کو ہوگا اتنے جون کو ہوگا کم سے کم دس گھوشنائیں جو ہیں وہ نیم پتھر رکھنے کو جو ہے وہ کانگریس کی سرکار کے اندر ہوئی لیکن لینڈ سیلیکشن کہیں جو ہے وہ دھرمشالہ کے اندر نہیں ہوئی دہرہ کو جو ہے جو جس طرح سے اگر ہوا تو وہ اتنی کچھوے کی چال سے بھی دھیرے جو ہے وہ کام ہوئے اور دھرمشالہ کے اندر جو ہے وہ لینڈ چین جب کیا جو بتایا گیا اس کو جب کینڈریہ ٹیم آئی اس نے ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پھر تین برش لگ گئے اگلا لینڈ کو کرنے کے لیے اس کے بعد بھی جو ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے کہ دو آزار سترہ کے اندر اس سمیے کے شکشہ منتری پرکاش جابڑے کر آئے دہرہ کے اندر بھی شلانیاز کیا اور دھرمشالہ کے اندر جندرانگل کے اندر بھی جو ہے وہ شلانیاز کر کے چلے گئے لیکن اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بن بھی بھاغ اور ان چیزوں کو لے کر کے جو ہے وہ بیچ میں اٹکتا رہا لیکن انوراق تھاکور کے بہت ہی سارتھک پریاس جو ہے وہ اس وشویدیالی کو ستھاپیت کرنے کے لیے نہ کی دہرہ میں بلکہ دھرمشالہ کا ٹیمپس جو ہے وہ بھی پوری طرح سے سنچالت ہو کیونکہ جب تک وشویدیالی کے وائس چانسلر کا ہی کاریاں لینے ہی بڑے گا تو باقی چیزوں پر وہ جب وہ نگنیس ہی ہو جاتی ہیں اس لیے انہوں نے دونوں جگہ کے لیے پریاس کی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھی جو ہے جب ابھی دو مہینے ہوئے تھے گوپال جی کو بھی یاد ہوگا ایک انڈر کی ٹیم نے ایک ور فیر اوبجیکشن لگا بیا نا کی دھرمشالہ کی لینڈ جو ہے وہ اس کے لیے اپیوکت نہیں ہے اور سنکنگ لینڈ ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر اپتی لگائی لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہمارے سانسد بھی انڈر یہ منتری بھی سب مل کر کے جو ہے وہ پریان منترالے کے ساتھ سم پر کیا اور ساری چیزوں کو جتنے بھی ان کے اوپر اپتیاں بھی ان کو دور کروایا اور اس کے بعد ساری جو ہے وہ ملی ہیں لیکن اب چار جولائی کی فائل جو ہے اس چار جولائی سے فائل جو ہے وہ سچی والے کے اندر گھوم رہی ہے اس کا کوئی جو ہے وہ بارش نہیں بن رہا ہے اب جس باپ کے اوپر پچھلے کل بھی جو ہے جس کے اوپر جو ہے سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی شکشہ سجیب کی یا اتی مکھے سجیب کی یا اتی مکھے منتری کی آپ اس کے اوپر جہاں وہ کومنٹ آ رہا ہے ڈائریکٹر جن کا کوئی concern نہیں ہے وہ بولنے وہ بولنے کو تیار نہیں ہے سچیب وغیرہ تو جاہی رہا ہے آپ یہ دیکھیں نا ڈائشالے کا جو ہے جس کے جو پرویو کے اندر ہی جو ہے وہ وشے ودیالے کا وشے نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں جل ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر فائنانس سے یا مکھے منتری سے مکھے سچیب سے یا شکشہ سچیب سے ابھی تک کوئی جو ہے وہ کوئی کومنٹ نہیں آرہا ہے اس کا مطلب پھر راجنیتی ہونے جا رہی ہے اور بہت جو ہے وہ دکھدائی ہے جو سنجے جی سنجے جی ایسا ہے راجنیتی تو دونوں پارٹیوں نے کی اس یونیورسٹی کو لے کے اس کو دو باغوں میں بانٹا جانا اچھت نہیں تھا کسی ایک جگہ بناتے چاہے دیرہ بناتے چاہے درمشالہ بناتے چاہے کہیں اور بناتے راجنیتی تو اس پہ ہوئی ہے اور راجنیتی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں انواگ جی کو اس کا لاب دینا تھا چنابوں میں ٹھیک ہے ابھی پیچھے پانچ سال سرکار رہی اس سمیں ساہز دکھاتے نہیں مل رہی تھی درمشالہ میں جگہ تو آپ اس کو دیرہ میں پورا گرمپس یہاں پہ بنا دیتے اس میں بھی کیا دکھت تھی جی سنجی جی اس کے لیے میں نے کہا ہے شروع سے ہی اس کو لے کر کے راجنیتی جو ہے بھارتی جرلتہ پارٹی ہمیشہ گم بھی راجنیتی کرتی ہے ہم وشیش کر شکشہ کے چھتر کو لے کر کے کوئی راجنیتی جو ہے یہ ایک بہت پنیا کا کام ہے اور ہماری بھارتی جرلتہ پارٹی کسی طرح کی راجنیتی جو ہے نہ کبھی کی ہے نہ کبھی کریں گے آپ آپ یہ دیکھئے اگر بھارتی جرلتہ پارٹی شکشہ اور سواستے کو لے کر کے گمبیر نہیں ہوتی انیس سو ستانیوے کے اندر جو ہے پیر بدر سنگھ تب جاتی ہوئی سرکار کے تیس لاکھ روپے کی گھوشنا کر کے ٹانڈا میڈیکل کالج جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا تھا جو جو میڈیکل کالج پانچ سو کروڑ سے بننا ہے اس کے لیے آپ تیس لاکھ روپے جرلتہ کے ساتھ کانگڑا ویشیش کر کانگڑا کی جرلتہ کے ساتھ آپ مجھاک کر رہے تھے لیکن بھارتی جرلتہ پارٹی کے اس کے بعد سرکار آئی پروفیسر پریو کمار دھومبال مکھے منتری بنے آدھنی جگت پرکاش نڈڈا جو ہے وہ سواستے منتری بنے انہوں نے کس گمبھیرتہ سے لے کر کے اس میڈیکل کالج کی ستھاپنا کو لے کر کہاں کہاں ایم سی آئی کے اندر جو ہے ایم سی آئی کے اگینس جو ہے وہ پردیش سرکار نے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایفی ڈیوٹ دے رکھا تھا اور ایم سی آئی کے اوپر کیس کر رکھا تھا ایم سی آئی کو پارٹی بنا کر کے ایم سی آئی کتے ہی اس میڈیکل کالج کو کھولنے کے اس کی انسپیکشن کرنے کے حق میں نہیں تھے کہ آپ کا جو سسٹرم ہے وہ تو پی اچی سے بھی بکتر ہے میں انسپیکشن نہیں تھا جائرہ وہ ٹی بی سنیٹوریم ہوتا تھا پہلے اچانک سے وہ کر دیا ایم سی آئی کا کومنٹ تھا کہ نہ تو آپ جورنرل ہسپیٹور چلنے دے رہے ہیں نہ آپ میڈیکل کالج چلانا چاہتے ہیں اس لیے جو ہے جس جس ڈھرے سے آپ اس کی ستھاپنا کر رہے ہو ہم اس سے سہمت نہیں ہے ہم اس کو جلانے کی پرمیشن دے جی جی پریم پریم جی سے لے لیتے ہیں پریم جی پریم ایک منہ کے تن دیسائی اس سمیں ایم سی آئی کے چیئرمن تھے ویپتیت روپ سے پروفیسر پریم کمار دھومل نہ کہ انہوں نے دلی جا کر کے ان کو اپنے پاس بولایا بلکہ ان کے تاریالے میں مکہ منتری جو ہے وہ سویم گے سواست منتری جو ہے اس سمیں کے سویم گے تب جا کر کے جو ہے وہ اس کی جی 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 بیرتا کے ساتھ اس کو ستاپیر کیا اور آج جو ہے وہ اور یہ یہی یہی گم بیرتا اگر کینڈری ویشی ویڈالہ میں دکھا دی جاتی تو درمشالہ کا کیمپس بھی آج کو بن رہا ہوتا کیونکہ انراک جی نے بہت اچھے پریاس کی ہے لیکن ان کے پریاس دیرہ کی طرف کینڈری ترہے ان کے پریاس اگر درمشالہ کی طرف بھی ہوتے تو دن لینڈ ایک ساتھ کام شروع ہوتا سنجھے جی اگر دو ہزار بارہ سے لے کر کے سترہ کے بیچ میں جو ناچ جو ہے وہ فٹ وال کی طرح جی جی چلی ہے ابھی 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 پریم جی پریم جی کو سمیں دیجئے پریم جی بولنا چاہ رہے ہیں پریم جی بتائیے جو انہوں نے اتنی لمبی چرچہ کی ہے سینٹری نیورسٹی کو دیکھے انہوں نے پورا پورا جو آج تک کیا ہے دھومل صاحب نے وہ سارا انہوں نے بیعکیان کر دیا ہے میڈیکل کولیج کا بھی سینٹری نیورسٹری ہے کونگرس کی یوپی سرکار نے منظور کی اور اس کا جو بننے کا کاریا کاریا ہے اس کے بیچ میں دو بار بھارتی جنتا پارٹی کی سرکاریں بھی رہی ہیں یہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ کونگرس پارٹی نے یہاں کچھ کیا ہی نہیں یہ بھارتی جنتا پارٹی کی جو نیتا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کا جو درشتی کون ہے یہ وہی ہے کہ جو کہتے ہیں دو آجار چودہ کے بعد سب کو چھوڑا اس کے پیلے کو چھوڑا ہی نہیں تھا جب وہ شروع میں کھولا جاتا ہے اس کو ارمب کیا جاتا ہے تو اسی دور سے اسی پروسیس سے گوجت ہے جس کا یہ ذکر کر رہے تھے پراتھوک سکول بھی کھولا جاتا ہے تو پہلے وہ کرائے کے کسی ایک کمرے میں چلتا ہے لیکن تیجی آنے چاہیے چیزوں میں وہ سنجھے جی کا سوال یہ تھا تیجی نہیں آئی اور ہمارچل پردیش میں جتنے بڑے بڑے سنسطان کھولیں چاہے وہ سینٹرل انیورسٹی ہے چاہے وہ آئی ایٹ ہے چاہے وہ ناحن میں آئی ایرم ہیں چاہے وہ ہمارچل پردیش کے ٹوٹل آئے اس کو ایمز کو سوٹ کے جتنے میڈیکل کانٹیز ہیں سب کے سب کانگریس پارٹی کی سرکاروں نے بولے اور جب کوئی سنسطان کی ستھاپنا کرنی کی نیم رکھ دی جاتی ہے تو وہ پرسیس آگے کانٹیلیو کرتا ہے اس میں میں نہیں کہتا کہ جب آتے جنترہ پارٹی کی سرکاریں آئیں تو ان کا کوئی اس میں یوگدان رہانی ہوگا اس پرسیس کو کانٹیلیو کرنا وہ ہر سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے بھی کیا ہوگا لیکن اس طریقے سے بات کرنے کا جو یہ طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پانگریس کے اوپر آپ ڈالو گے نکامی ہیں جو آپ کی اپنی بھی رہی ہیں ان کو لے کے بھی آپ کانگریس پارٹی جو ہے ان کی سرکاروں کو آبا ذمہ دار دیارا ہوگے یہ راجنیتی نہیں ہے تو اور کیا آج یہ جو دو ٹکڑے اس کے سینٹرل یونیورسٹی کے ہوئے ہیں نشری طور پر اس کے پیچھے اروراگ جی کی راجنیتی ہے ان کا اپنا چناب شہترتہ پیتا جی ان کے مکہ منتری تھے اس نظریے سے اس کو توڑا گیا اور اس کو بانٹا گیا بلکل ٹھیک کہا آپ نے اگر کرنے کا تو سب کسیرا نہیں کرنے اب پریم جی اب 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 سب کی نگاہیں درمشالہ کے انصاف کو لے کے آپ کی سرکار کی مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو جی کی طرف لگی ہے تیس کروڑ یہ جلدی دیں اور یہ ہو جائے جی سب لوگ جانتے ہیں کہ اس مینی نے ہیماچل پردیش کے اندر جو آبدہ آئی باہر آئی اس سے جو نقصان ہوا زندگیوں کا نقصان ہوا پروپرٹی کا نقصان ہوا سرکار کا جو انفرسیکشن تھا اس کا نقصان ہوا تیس کروڑ کی رقم کو اکتی بڑی رقم تو ہے نہیں کہ اس کو سرکار دینا نہیں چاہتی جی گپال جی گپال جی بولنا چاہ رہے ہیں جی گپال جی سر اس میں ایسا ہے کہ سنجھے جی نے بھی کہہ دیا پریم جی نے بھی کہہ دیا آپ نے بھی کہا کہ راجنیتی سر راجنیتی کو ہم لوگ ignore نہیں کر سکتے we are living in a democratic country اور پولیٹیشنز اور پولیٹکس جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے ہمارے سسٹم کو سر اور لیڈر is always a leader وہ چاہے پاور میں ہو چاہے نہ ہو ساری بات آتی ہے سر کریڈی بیلٹی کی اب ٹھیک ہے وہ کانگریس نے اپنا رول کیا بٹ things lies in کریڈی بیلٹی جیس دن پولیٹیشن کی کریڈی بیلٹی ختم ہو گئی جیس دن اس نے بولا ہے وہ نہیں کر پایا تو اس کے پولیٹکس ہی ختم ہو گئی پولیٹیشن ہی ختم ہو گیا اس میں جیسے ابھی سکھو جی نے گھوشنائے کی ہیں کانگڑایا کوٹ ایکسپینشن کی اور یہ ساری سنٹر انیورسٹی کی جو بھی اب اس میں سر لوگ تو وہی چیز دیکھتے ہیں جو انپلیمنٹیشن کہاں پہ ہوا اور کس نے کیا اور آپ اس میں بلائی نہیں کریں پریم جی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کانگریس کو مت کوسو بیجے بی سنجھ جی کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی نہیں کہہ ٹھیک ہے سر پولیٹکس تو رہے گی but things lies in credibility کہ اب وہ جو credibility ہے وہ کون رکھے گا دھرنشالہ کی جو انیورسٹی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا کانگریس گورنمنٹ جو سیٹنگ کی ہے ابھی سارا جو ہے اس کی credibility کا سوال ہے کہ یہ لوگ کیسے رول ادا کرتے ہیں کیسے وہ تیس کروڑ نکلتا ہے کب تینڈر ہوتے ہیں اور پارلیمنٹری الیکشن تک کہاں بھی نیو پتھر کچھ رکھا بھی جاتا ہے یا نہیں تو اتنی سی میرے کو سر یہی چیز ایڈ کرنی تھی جی بلکل تو جاہرہ آج ہم چرچہ کر رہے تھے کہ کیندری یہ وشیو ویڈیال ہے دو پالنوں میں جھول چکا ہے اور ایک کیمپس دیرہ والا تو پوری طرح بن کے تیار ہو جائے گا کچھ سمیے میں اس کے لیے نوراک تھاکور جی کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے جاہرہ ان کا لوگ سباک شیطر کا وہ بھاگ تھا اور اسی لیے یونیورسٹی کا مین کیمپس وہاں پہ آیا اور انہوں نے بہت محنت کی اپنی سرکار جو یہاں پہ جائے رام تھاکور جی کے نترتب والی سرکار تھی اس کے ساتھ بھی وہ بیڑے اور ایک جن سبا کے اندر بھی بیڑے کی بہت سستی سے کام چل رہا ہے لیکن درمشالہ کی طرف دیان نہیں دیا گیا نہ وہاں کے ودائک نے دیان دیا نہ وہاں کے بڑے نترتب نے دیان دیا اگر دیان دیا ہوتا تو دونوں کے ایف سی اے کیسوں کو ایک ساتھ منجوری ملتی اور دونوں کا نرمان شروع ہوتا اور آج یہ کافی حد تک بن کے تیار ہو جاتی یہ پہلا ہی ایک شاید دیش میں ادارن ہوگا کہ ایک یونیورسٹی کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں تو لیکن یہ یونیورسٹی جلدی بنے اور سکو سرکار اس کو جلدی تیس کروڑ پر کی راشی دے ایف سی اے کے میں جو جمع ہو نہیں ہے کیس میں تاکہ یہ یونیورسٹی بن پائے تو آج ہم اسی پہ چرچہ کر رہے تھے آپ سب نے چرچہ میں بھاگ لیا میں سب کا دنیا بات کرتا ہوں